میرا ایک دوست ہے کاشف نام ہے وہ اپنی انہوں نے گھاڑی لی تو میں نے بھی مبارک بات دی تو وہ رونے لگا وہ کہتا ہے کہ حفیظ صاحب ایک زمانہ تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا میری ماں بیمار ہوئی اور گدہ گھاڑی پہ ماں کو بٹھا کر کے میرے پاس کرایا بھی نہیں تھا ہاسپیٹل لے آیا لیکن ماں زندگی کی بازی ہار گئی اور وہ کہتا ہے کہ آج سب کچھ ہے گھاڑیاں بھی ہیں بنگلے بھی ہیں فکریاں بھی ہیں لیکن آج ماں نہیں ہیں یہ انسانی فطرت ہے جس نے خوشحالی دیکھی ہو وہ عرضو ضرور کرتا ہے کہ کاش کے آج میری ماں زندہ ہوتی میں انیس سو ستانوے میں قبلہ رضا ساکیم مصطفی صاحب کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا تو میری والدہ نے مجھے بچپنے میں کہا کہ بیٹے میری عرضو ہے کہ جس طرح قبلہ حضرت ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو اللہ رسول کی باتیں سناتے ہیں میرا بیٹا بھی لوگوں کو اللہ رسول کی باتیں سنائے یہ میرا خواب میرا سپنا ہے اور میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں لیکن ہوا کہا کہ انیس سو نڈینوے میں وہ اللہ کے پاس چلی گئی اللہ نے بڑی حصتوں سے نوازہ ہے پورے پاکستان میں جاتا ہوں اور ہزاروں کے اجتماعات میں میں نے خطابات کیے ہیں علماء کی مجودگی میں بڑے بڑے مشہر کی مجودگی میں میں نے اللہ رسول کی باتیں سنائی ہیں لیکن کبھی کبھی آرزو مچلتی ہے کہ پردے کی یوٹ میں بیٹھ کے اس بیٹے سے ماں اللہ رسول کی باتیں سنے تو میرا قدر کتنا بار جائے گا یہ انسانی فطرت ہے وہ آرزو کرتے ہیں کاش کے آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہیں اور پھر امنن ہمیں کر کے بھی دکھایا حضور مسلح پہ کھڑے ہیں حضور نے پیشے پلٹ کے صحابہ کو دیکھا چھم چھم آنکھیں برسنے لگی ماں کب بچھڑی تھی جب میرے نبی کی عمر چھ سال تھی اب واقعہ ٹیلہ یہ چھوٹی سی بستی ہے جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آکے رکتی ہے آپ کو بخار ہو گیا تھا اور بخار تلخ تھا جس نے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جان لے لی تھی سانسے ٹوٹنے لگی تو حضرت آمنہ نے ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے محمد کو امیر قریش تک بنچا دینا اور وقت رخصت حضور کو پاس بلا لیا ادھر بچپنے کی مسئولیت پیشانی میں نبوت کا نور ہے اور ماں بیٹے میں خوب سی جاتی ہے دو ایک باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سکھو جاتی ہیں فرماتی بیٹے فرمایا بیٹے ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے فرمایا بیٹے میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا وہ اس لیے کہ میں تیرے جیسا سوڑا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی موتی کہیں فضاء میں بکھر گئے حضور ماں سے لپٹ گئے اور لپٹ کے اتھرو بہاتے ہیں اور فرمایا امی آپ کیوں نہیں بولتی آپ آنکھیں کیوں نہیں کھولتی ہستہ چمن خاموش ہے جانے والے لوٹ کر کبھی بھی نہیں آتے لیکن کچھ جانے والے ایسے ہوتے ہیں جو دلوں میں دھڑکن بن کے رہتے ہیں خوشبو ہوتے ہیں جو پاس پاس رہتے ہیں حضور ماں سے لپٹ کے ماں کی جدائی میں روتے ہیں پھر اپنے نننے نننے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بناتے ہیں اس پیانسوں کا چھڑکاؤ کرتے ہیں جہاں تک ماں نظر آتی رہی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں میں نے حضور کی ماں کی قبر کی دو دفعہ زیارت کی ہے ہم جب پہلی دفعہ آپ کے مازار پہ حاضر ہوئے یہ مدینہ سے ساڑھے تین سو کلومیٹر کے فاصلے پر اب واقعہ ٹیلہ آتا ہے ہم رات کونے دو بجے پہاڑ کے نیچے تھے تو ماحول بالکل خاموش تھا ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکہ بھی نہیں آیا تھا لیکن جب سیدہ کے قدموں میں پھڑے ہوئے تو یقین جانو ایسے لگتا تھا کہ اللہ نے جنت کے آٹھوں دروازے ہی کھون دیئے ہو جنت سے تھنڈی ہوائیں آج بھی سیدہ کو سلام کرنے آتی ہے حضور پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھر والی قبر کو دیکھتے ہیں اور واپس لوڑاتے ہیں ام ایمن کہتی میں جب نیچے پہاڑ سے ادری تو پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے اور ماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑی اور میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ ماں جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے ان میں ایمن کی بھی جان نکل گئی حضور کو سینے سے لگا لیا آقا فرمایا کرتے تھے ان میں ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے صاحب چھ سال کی عمر میں ماں بچھڑی تھی آج مسلح پہ کھڑے ہیں تا حد نظر اصحاب ہیں چھم چھم آنکھیں برس رہی ہیں اور فرمایا صاحبہ کاش کہ آج میں محمد کی ماں زندہ ہوتی میں تمہیں نماز عشاء پڑا رہا ہوتا اس میں صورت فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا پھر میری ماں کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ آکے کہتی ابن محمد میرے بیٹے محمد میری بات سنو حضور فرماتے ہیں نماز توڑ کے پہنے ماں کی بات کو سنتا حضور نے امنا ہمیں ماں کی عزت کر کے بتایا تو صاحب ان کی قدر ان کی زمبگی میں کرو میں ایک جدہ خطاب کرنے گیا تو ایک بوڑا میرے پاس آکے بیٹھ گیا اور رونے لگے مجھے کہتے ہیں مولی صاحب منو ایک مسئلہ دے دسو جن نے ماں ویکھی نہ ہوئے اوڈا کی بنائے گا کہیں بچپن میں ماں بچھڑ گئی خدمت کا موقع نہ ملا اور آج آرزو کر رہے کاش ماں ہوتی تو ماں کی خدمت کرتا اور مجھے وہ نکمے اور نلائک بیٹے یاد آئے کہ جنہوں نے ماں باپ کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا اور ماں باپ جو ہے وہ جو ہے وہ زلت اور رسوائی والی زندگی گزار رہے ہیں آج کی اس بزم میں میں اور آپ عظم کریں کہ آج کے بعد ہم ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے ماں باپ نراز ہے تو ابھی جا کے ان سے معذرت کر لیں یقین جانے ایک لمحہ لگتا ہے میں پچھلے دنوں توبہ ٹیک سنگھ ایک جو میں خطاب کرنے گیا تو وہ بچھا مجھے دلائل دینے لگا کہ والدین کی زیادتی ہے بڑی عجیب عجیب سی باتیں کرنے لگا لیکن میں نے اس کے دل کے دروازے پر دستک دی اللہ کا شکر ہے کہ وہاں جھٹکا لگا اور وہ مجھے کہتا وہ نہیں مانے گئے میں نے کہا جاؤ تو صحیح وہ کہتا ہے میں کل جاؤں گا محض زندگی وفا کرے نہ کرے جاؤ یار وہ دس منٹ بعد باپس آیا وہ کہتا ہے یار یہ تو کائنات ہی عجیب سی ہے میں ایک بس جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوں اور مجھے میرے باپ نے مجھے سینے سے لگا لیا یہ بڑے کمال کے لوگ ہیں یہ ایک بار ملیں گے دوبارہ نہیں ملیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے